سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکوڈ کروانا چاہتا ہوں اور خاص کر میرا پیغام آج آرمی چیف صاحب کے لیے عدلیہ کے لیے پولیٹیشنز کے لیے اینکر پرسن کے لیے ٹی وی مالکان کے لیے اور تمام پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر ہر کنٹری کے مسلمان کے لیے آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اب بھی آپ نے کان بند کر رکھے کہ اب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جبکہ ایک خاکہ ریلیس کر چکے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائی جارے آپ لوگوں کی ماتھوں پر شکل تک نہیں پڑ رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اقرارو لحسن صاحب آپ سے آپ اپنے پروگرام کا آگاز ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام سے ٹیر بھی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ نے چودہ لاکھ پودوں کو انکات کر لیا کہ پاکستان کو ہم نے سرسپ ہریالی رولا بنانے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ طائف میں جس طریقے سے بچوں نے میرے نبی کو پتھر مارے دے اگر خون کا ایک کترہ زمین پر گر جاتا تو ایک پوری کائنات میں ہریالی نہیں ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں اقرارو لحسن صاحب یہ آزادی صاحبت کا نعرہ آپ نے جو لگائے وہ صرف کیا ٹی آر پی کے لیے لگائے وہ صرف اس لیے لگائے کہ قوم کو اچھا اچھا سنا کر اچھا اچھا دکھا کر اپنے مطلب کی بات کر کے تو ہم کو اپنی طرف بھائل کر لیا جائے اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے اوپر میڈیا کی پابند دیئے تو میں دوسری طرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بند ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کی ویڈیو بھی تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں کہ اتجاجہ انگیہ نہیں کہہ سکتے کہ بند کرو اس کو یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ ایمان مالک کا کول بھول گئے مر گیا وہ شخص جس نے اپنے نبی کی حرمت پر آواز نہ اٹھائی وہ زمین پہ بھی مر گیا وہ قبر میں بھی مر گیا اور وہ حشر میں بھی مر گیا اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب کس بات کا انتظار ہے کس چیز کا انتظار ہے آج ہم کو اگر آج کوئی امریکن مر جاتا ہے تو اس کی تازیت کے لئے ہم ٹوئٹ کر سکتے ہیں کہ میں بڑا افسوس ہوا پاکستان اور امریکہ کو ملانے والے تعلقات کا بندہ پیچ میں دل چلا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے روح زمین میں ہم سب کو ملائیا آج اس کی حرمت پر آئے جا رہی ہے اس کے کھاکے بنایا جا رہے کیوں نے کہا جاتا اگر تم نے کھاکے کا کومپیڈیشن پر نہیں کیا تو پھر تیجری جنگیہ سیندھے دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک شخص نے تو اپنا جواب دینا ہے نا ہم دوسرے ملکوں کے اوپر کیوں کیوں یہ فوکس کرتے ہیں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پہل نہیں کرتے اللہ نے ہمیں ہتھیاروں سے لیٹ دیا ہے ہتھیاروں کی طاقت دیئے پھر بھی ہم خاموش کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ عدلیہ سے آج چیر جرسی صاحب ساکی بنیزار صاحب نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عدلیہ کی گستاقی کرتا تو آپ نوٹس لے لیتے لیکن یار کیوں نہیں نوٹس لے گیا یا کیوں نہیں بلوا کر سب کو کہا گیا کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے کہ دین کو رسوہ ہونے دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یہ کافر جانتے یہ سب برداشت کر سکتے لیکن اپنے نبی کی حرمت پر آج نہیں آنے دیں گے کیا یہ نعرہ سیدھ نعرہ رہ گیا ہے کیا یہ سیدھ نعرہ نعرہ ہی رہ گیا ہے کہ نبی پاک پر سب کچھ قربان میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میڈیا سے واپستگی رکھتے چاہے وہ مبشر لکمان ہو آپ لوگ نواز شریف کی تو آر میں سب کچھ بولتے تھے اپنے لیڈر کا تھاپ پوچھ کرنے کے لیے لیکن یہاں کیوں فاموشی ہے آج بواد چودری کتنے جھوٹی ڈلائل دے تھا رہا کہ پچاس سے چون روپے کا خرچہ ہے ایک کلومیٹر کے پاس لے کا ہریکوپٹر پہ کیا کون کو بیوکو سمجھائے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بیریسٹر گلانی کہتا ہے کہ انتیاب پسند ہی ہوگی اگر ہولینڈ گیم پیشی کو بند کر دیتے واہ واقعہ تبدیلی کا نعرہ لگا ہے کہ بیریسٹر گلانی کہتا ہے انتیاب پسند ہی ہوگی ارے ہم انتیاب پسند ہی نہیں کر رہے وہ انتیاب پسند ہی کر رہے ہر ایک مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر کہ ہم نے کبھی کسی کے کارٹون بنائے اور بنانے تو یار ہمارے بناؤنا میرے ماں باپ کے بلاو کارٹون یعزیت نہیں ہوگی لیکن یہ ازیت ہے کہ تم میرے دیل کا سباشہ بلا رہے ہو اور یہاں کس نے دیا تم کو کس نے آگ دیا تم کو اور میں پوچھ رہا جاتا ہوں اقتدار والوں سے کہ زورے بازو سل کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے تمام اسلامی ممانی کا کٹے ہو تب تک وہ سباشہ بلا دے اللہ نے تمہیں طاقت دیئے تمہیں پاور دیئے اس کے بعد انتظار کرے جو ہو چکا یہ جو ہوگا حضور جانتے کیا اس وقت بیٹھ کر حضور کو تم لوگ مو دکھاؤ گے کہ جس وقت آکے بن رہے تھے تم لوگ ناکھوالی کر کر پیچھے بٹھو رہے تھے کہا ہے وہ کٹی لشین جنہیں اب تک ہوش نہیں آیا تمہاری ماں باپ پر کوئی سے عزت پر ہاتھ ڈالے تم تب بھی سکون سے بیٹھتے میں نام نہیں لیتا میں نے پیر جیسا کوئی لا کر دو دکھاؤ کیوں خاموشی تاری ہے کیوں تاری ہے اس خاموشی کیا آپ بھی خون کیا تو دل نہیں نورا ہر ایک شخص کو اپنا پیر پیارا ہے ہر ایک شخص کو اپنا لیڈر پیارا ہے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے پیر کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن اگر زبان نہیں کھلتی تو صرف اس لئے کہ کئی کسی کا چینل بننا ہو جائے کئی کسی میں پابندی نہ لگ جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا نے اس لکھ پر پوچھ لیا کہ تم لوگ گھر سے بار کیوں نہیں نکلے میری حرمت پر پیرا دینے کے لئے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں میرے چھوٹے بچوں کی قربانی ہوئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے ماں باپ پوڑے تھے اور آقا نے کہہ دیا کہ میرے چچھا کے کھلے جا نکال کے چھوٹے تھے کہ اپنی دین اسلام کو بچانے کے لئے میری آلکولہ پڑے گا تم میری حرمت پر پیرا نہیں دے سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اتجاز کرنا ہے تو آر بھی چیتا ہوں تو میں کر رہا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں ادلیا ادلیا سے کہتا ہوں کہ اگر نوٹس آپ بھی لے سکتے تو اتجاز تم میں کر رہا ہوں لوٹس لولا میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے پولیٹیشنز اتنے لوگ بیٹھ کر دفاع کرتے ہو کہ آج میرے رسول کا دفاع نہیں کرو گے کہ آپ بھی خاموشی تاری رکھو گے تمامنات خوانہ ادلات کو کہتا ہوں اب بھی باہر نہیں رکھلو گے تم لوگ اب بھی باہر نہیں رکھلو گے اس کے بعد کون سی چیزیں جس کا تمہیں انتظار ہے میرے محضور کو فاروٹ کرو اور انہیں بتاؤ کیا وقت ہو گیا ہے کہ کنو جائے ایک ساتھ سبا کر اور اپنے نبی کی حرمت پر پیرا دے وہ ایک محضور شخص نکلائے نہ بھار نکلائے نہ نبی کی حرمت کے لیے بھار ارے ساتھ چلے گے نبی کی ناموز پر پیرا دینے کے لیے اگر کوئی کتا بھی جاتا تمہیں اس کا پیرے دار بل کر جاتا مولوی خادم سے اگر کسی کو اتراز ہے تو وہ اتراز ایک سائٹ پر رکے لیکن نبی کی حرمت کے لیے تو ایک ساتھ پیلا میرے پیغام کو پورورٹ کرو اور اس بودھ کو شامل ہونا ہے اس بودھ کو ایم بیچی کو تعلیٰ لگانا ہے چاہے کچھ بھی ہو السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی